اسلام علیکم دوستو امید آپ خیر خرید سی ہوں کہ میں ہوں محمد عمران گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں نویٹی بزنس آج میں آیا ہوں منچنہ باد تحصیل منچنہ باد زلہ باولنگر میں اپنے بھائی باغ علی کے پاس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کام پیسوں میں آپ ایک اچھا بزنس بنا سکتے ہیں کاروبار بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ایک شیلر لگایا چھوٹا منی شیلر تو ان سے انفرمیشن لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کتنا اس پر خرچہ آتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کون سی چیز ہمیں کہاں سے ملے گی وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم دو وعلیکم اسلام کیسے ہیں بھائی بھائی اپنا پورا تعریف کروا گئے میرا نام باغلی بلوچ ہے تحصیل منچنہ باد ہے زلہ باہولنگر ہے گاؤں کا نام اسماعیل پور بلوچ ہے تو یہ ہم نے اپنے گاؤں کے باہر مین روڈ پر لگایا ہوا ہے مینی رائس مل بھی سے کہتے ہیں مینی رائس شیلر بھی کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں مذر امین چکوکا صاحب جن کا چینل بھی ہے یوٹیوب پر ایڈوانس فارمنگ ٹیکنیک کے نام سے تو اسلام علیکم بھائی وعلیکم اسلام یہ میرا نام مذر امین چکوکا ہے تحصیل منچنہ باد ہے زلہ باہولنگر چک چکوکا تو ہم بھی یہ سی انفارمیشن میں ہمارے دوست مڈی باہودین سے آئے تھے تو ان کے ساتھ ہم بھی یہ مینی چیلر کے معاملے میں باغلی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ عام کسان اس کو کس طریقے سے لگا سکتا ہے اپنا ذریعہ کس طریقے بنا سکتا ہے چھوٹی سی انویسٹر کے ذریعے سے یہ بھی ایک فیکٹری لگ سکتی ہے باقی انفارمیشن وہ مکمل دیں گے سر پہلے اس کا وزٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں بھائی آپ باری باری پہلے بتا دیں پون سی چیز کیا کام کر لی ہے یہ سر ہے آگے آجا سٹارٹ میں یہ ڈکی ہے یہاں پہ پیڈی ڈالی جاتی ہے جس کو ہم دھان بولتے ہیں دھان ڈالا جاتی ہے یہ ایلیویٹر اس دھان کو اٹھا کے اس چھانے کے اوپر پھیک دیتا ہے ایلیویٹر سے کیا مراد ہے ایلیویٹر جو اس کو شفٹ کرتا ہے آگے دھان کو اس کے اندر چین ہے نہیں اس کے اندر پٹا ہے اس کے اوپر کالیاں لگی ہوئی ہیں وہ نیچے سے منجی اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہاں پہ جو اس میں روڈ کچرا جو لکڑی ہوتی ہے وہ اس کی علاقہ ہو جاتی ہے جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں اوپر رہ جاتی ہے پھر آگے آ جاتی ہے منجی یہ اس میں سے ریت چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ذراعت ہوتی ہیں وہ نکال کے یہاں باہر پھینک دیتی ہے اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے یہ نیکسٹ ایلیویٹر میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایلیویٹر اس کو آگے اندر شفٹ کر دیتا ہے منجی کو مشینوں میں یہ باہر آپ کو چھلکا نظر آ رہا ہے جو سامنے اس کو آپ ذہن میں رکھئے گا اس کو دیکھ لیں آگے آپ بتائیں گے اس کا میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے آتا ہے یہ اس کا جو چاول کے اوپر سے چھلکا اترتا ہے یہ وہ والا ہے یہ ہے جی مشین نمبر ون جو ہے یہ اوپر کے حصے میں روبر رول اس کو کہتے ہیں اس کا کام ہے جی پیڈی کے اوپر سے مطلب چاول کے اوپر سے جو چھلکا ہے نا اس کو اتار دینا چھلکا اور چاول الگ الگ کر دیتی ہے سارے یا مطلب کچھ پرسنٹیج نہیں نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ اس کے اوپر سے اتار دیتی ابھی میں بعد میں چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس سے چھلکا اتار دی یہ نیچے ہے اس کو کہتے ہیں پیٹی پیٹی کا کام ہے چاول اس طرف کر دینے اور جو چھلکا ہے وہ باہر پھینک دینا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ باہر جو چھلکا پڑا ہوا ہے اس پیٹی کا کام ہے اس کو باہر پھینک دینا اور چاول کو اس الیویٹر میں لے آنا یہ الیویٹر اس کو شفٹ کرتا ہے پالشر نمبر ون میں پالشر نمبر ون کا کام یہ ہے کہ چاول کو جو براؤن چاول ہوتا ہے نا اس کو وائٹ کرنا پھر یہ اس کو تقریبا سیونٹی پرسنٹ وائٹ کر کے اس الیویٹر میں ڈالتا ہے یہ الیویٹر نیکسٹ پالشر میں ڈال دیتا ہے نہیں ایک دفعہ روک ہے یہ پالشر جو جاں گے رہے ہیں کہ برو سفیہ ہوتا ہے وائٹوں سے براؤن کرتا ہے سفیہ یہ کیا چیز ہے یہ پالشر ہے جو اس کے اوپر براؤن کے اوپر سے نا یہ پالشر اترتی ہے اور اس کے بعد وہ وائٹ ہو جاتا ہے اس کے فوائد اس کے فوائد بے شمار ہے یہ ونڈا میں یوز ہوتی ہے جانوروں کی فیڈ میں یوز ہوتی ہے جانوروں کو ڈریکٹ ڈالی جاتی ہے یہ دودھ بڑھاتی ہے اور گوشت بڑھاتی ہے اور یہ جو پالشر ہے یہ صرف چاول سے ہی اترتی ہے یہ چاول سے ہی اترتی ہے یہ لاغ سیل ہو جاتی ہے جی بلکل ہوتی ہے جی بلکل اچھی خاصی ہے اس کا اس وقت ریٹ جو ہے نا کوئی تقریباً لگ وقت پندرہ سو روپے کے قریب ہے من کا اور یہ سب سے زیادہ فش فیڈ میں فش فیڈ میں فش کو سب سے زیادہ یہ پالشر نمبر ٹو اس کو ہنڈر پرسنٹ وائٹ کر دیتا ہے چاول کو پالشر نمبر یہ ٹو جو نظر آ رہا ہے بلیو کلر کا اس کو ہنڈر پرسنٹ وائٹ کر دیتا ہے اس کے بعد پالشر نمبر ٹو سے یہ وائٹ ہو کے اس ایلیویٹر کے ذریعے اس میں چلا جاتا ہے ریل میں ریل کے اندر وہ آپ کو ایک سلنڈر نظر آ رہا ہے اس طرح کے اس کے اندر چار سلنڈر ہیں یہ چار خانوں میں چاول بٹ جاتا ہے اس کا کام یہ کہ چاول کے اندر اگر کوئی ہلکا سا روڈ آ گیا ہے یا ونڈ ہے کسی چاول کے اوپر چھلکا بچا ہوا ہے اس چاول کو چاولوں سے الگ کر دینا یہ سلنڈروں سے جو چاول صاف ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے چھاننے پہ اور جو روڈ اور ونڈ ہوتا ہے وہ ایک ادھر ایکسٹرا سائیڈ پہ باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد چھاننے کا کام یہ جو ہے نا چاول کا چھاننا اس کا کام ہے اس کی گریڈنگ کرنا یہاں پہ ون نمبر پہ نکو نکلتا ہے جو بری چھوٹا نکو ہوتا ہے نا چاول کا ٹوٹا ہوا ایسا وہ یہاں پہ نکلتا ہے دوسرا آ جاتا ہے جی یہاں پہ ٹوٹا ٹوٹا چاول جو درمیانہ ٹوٹا ہوتا ہے وہ یہاں پہ نکل جاتا ہے آدھا اور ہنڈر پرسنٹ جو پورا چاول ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ نکلتا ہے نیچے یہاں بوری لگی ہوتی ہے اس میں لگی ہوتی ہے ابھی آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں کیونکہ یہ آپسیزل ہے یہ بجلی پر بھی چلتا ہے جی یہ بجلی پر بھی چلتا ہے اور انجن پر بھی یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ قریب بجلی کا کوئی بڑی لائن نہیں تھی جو بڑی لائن اس کو تھری فیس لائن چاہیے ہوتی ہے نا وہ قریب نہیں تھی وہ نہیں قریب ہے چلو آپ انجن یہ پچاسی ہاس پاور کا ہے روسی کا انجن ہے میرے خیال سے نہیں لگانا چاہیے اس کا ایک مسئلہ ہے کیونکہ جب اتنی مشینیں چل رہی ہیں تو کسی میں گالہ زیادہ ہو گیا نا تو بیٹھ گیا انجن روسی کے اندر ہوتا ہے لفٹی پامپ وہ فوراں اس کو ڈیزل زیادہ دے کے اٹھا لیتا ہے جو زیادہ دے کے اٹھا لیتا ہے جی پلنجری پامپ پلنجری پامپ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا آپ نے یہ بتایا ہے کہ کتنا کسی میٹڈ ایس دور میں جو خالی مشینیں جو اس وقت تک آپ وزر کر چکے ہیں انجن کے علاوہ یہ اکیس بائیس لاکھ میں پڑتی ہیں ابھی اس کے قریب قریب ان دنوں میں کچھ لویاں مہنگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے بائیس لاکھ تک پہنچ گئی ہوں اس کے بعد آ جاتی ہیں یہ آپ کی شافٹیں یہ چیزیں یہ مکمل ہوگی بیلٹیں نہیں وہ اگر ڈالیں گے تو یہ پچیس تک چلی جائے گی پچیس لاکھ تاک یہ اگر پچیس چبی لاکھ ہوتے یہ منی شیلر بن سکتا ہے جی جب انجن کو آپ ورکنگ کنڈیشن میں جس کنڈیشن میں یہ تیار ہوا پڑا ہے اس کنڈیشن میں نالے کے لیے چھے لاکھ روپے انجن کے لیے آپ کو چاہیے تیس لاکھ ہو گیا اتنے میں یہ کم سے جگہ کتنی ہونی جائے گا بیلڈنگ یہ پانچ مرلے ہے جی پانچ مرلے میں کورڈ ایریا ہے میرا جو بیلڈنگ کا پانچ مرلہ ہونا ضروری ہے نہیں ضروری اگر آپ بیلڈنگ کو فورڈ نہیں کرتے باقی آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کے اوپر ترپال ڈال کے اور وہ بھی اگر بارش ہے تو اگر نہیں ہے اوپن بان سکتا ہے اور آلموس جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اوپن ہی ہیں یہ میں نے ہی بیلڈنگ اس پہ ڈالی ہے بیلڈنگ کوئی ضروری نہیں ہے اس پہ زیادہ تر لوگ بیلڈنگ نہیں ڈالتے اچھا تو جو آپ نے یہ بنایا بیلڈنگ کے بغیر جو اس کے بعد ہے اس کے یہ فصل ہے چال رہی ہے اسی آپ جی جی تو یہ تو تقریباً ڈیلی بیسٹس آپ بتا رہے تھے کتنی کپیسٹی اس کی ایک گھنٹے میں یہ اگر آپ کی منجی اکٹھی ہے تو پنتالیس من تک یہ منجی کو ایک گھنٹے میں پنتالیس من ہے اور اس کا کتنی ایک گھنٹے میں اگر پنتالیس من ہے آپ مانکہ کیا لے رہے ہیں ہم مانکہ لے رہے ہیں سر اس میں ڈیڑھ سو روپے صفائی کے جو اگر ہمارے پاس زیمیدار یا کوئی بھی لے کے آتا ہے اپنی منجی ڈیڑھ سو روپے ہم لے رہے ہیں اس کے بعد اس کو ملنا ہے اس میں سے ٹوٹا اور چاول نکو پالش اور چھلکا بھی ہمارا ہے جو پالش آپ نے دیکھی ہے وہ بھی ہماری ہے اور جو پہلے یہاں پہ گریڈ میں نکلتا ہے نکو وہ بھی ہمارا ہے ٹوٹا اس کا ہے بندے کا ٹوٹا اس کا ہے اور چاول اس کا ہے اور پیسے اس نے بھی دینے ہے ڈیڑھ سو روپے بھی دینے ہے یہ مختلف علاقوں کا گا مختلف جو اپنی مدرز ہے جس طرح بہتر مزمید ہے اگر یہ آپ نے جو بتایا ہے یہ طریقہ چال رہا ہے کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں اس پہ ہم تین سال سے کر رہے ہیں تین سال سے کر رہے ہیں کامیاب ہے ہاں میں ایک دوسرا بھی ڈالنے والا ہوں اگر کوئی آدمی لگوانا چاہے جی وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں اس کو مشینری جاگر نیا آدمی جو ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے کہ میں پچی تیس لاک روپے لاتا ہوں یہ بندے کا آپ کا زیادہ خرچہ یہ نہیں لگاتا ہوں بھائی مشینری ہر بندہ جا کے خرید سکتا ہے اکاڑا سے بھی مل جائے گی آپ کو ڈسکا سے بھی مل جائے گی لیکن مسئلہ یہ آتا ہے اس مشینری کو چلانا چلانا پھر سب سے بڑی بات آتی ہے ان کی جو ہوتی ہے نا آپس میں ایک یہ ہے بارہ تیرہ مشینیں ان کا جو آپس میں اگر کسی کے پاس بجلی لگی ہوئی ہے جی تو وہ یہ انجن کی پانچ چی لاکھ میرے خیال سے انجن اس کو زیادہ سوٹے بلے خرچے کے لحاظ سے اگر آپ بارہ مشینوں پر بارہ موٹرے رکھیں گے نا ان کا خرچ زیادہ ہے انجن ایک کا کم ہے اچھا انجن ہو تو ایک ہی چلے گا ایک ہی چلے گا اگر آپ نے بجلی پر لگانی ہے الگ الگ موٹر الگ الگ موٹرے سب مشینوں کو الگ الگ دینی پڑیں گی یہ بارہ تیرہ موٹرے لگیں گی یہ تو آپ نے شیلر لگا دیا ایک یہ چاول کا ہے گندم کا کیا آپ اس کے آٹر چکی مشین لگا سکتے ہیں یہ مشین ہمارے پاس نہیں آئی پڑی ہے گندم کی یہ اب ہم انسٹال کرنے لگے ہیں یہاں پر اسی انجن پر یہ علاقے چلے گی یا ایک دفعہ چلائیں گے نہیں اس کا سین یہ ہوگا کہ ہم وہ والی بیلٹ اتار دیں گے جو شیلر کو چلا رہی ہے اس کی ایک علاقے سے یہ انشافت ڈالے گی یہ دیکھے بڑی بڑی پلیاں آئی پڑی ہیں یہ ان کو اسٹال کر کے یہ آگے جو جس میں یہ کچھرا پڑا ہوا ہے کھالی علاقہ اس میں ہم کولو بھی لگائیں گے کیونکہ یہاں پر لوگ آکے اپنے اپنے گھروں کے کام کراتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہے ہم نے تو شیلر ہی لگایا تھا تو ان کی ڈیمانڈ ہے ہمیں کولو کی بھی ضرورت ہے آئیل نکالنا ہوتا ہے یہ زیمی داروں کا علاقہ ہے یہ جو آپ لگایا ہے یہ چکی ہے یہ دیسی آٹا ہوگا باغلی بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ایک شیلر لگانے سے اس کے ساتھ آپ آٹے کی چکی بھی لگا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ بیسٹ یہ کہتے ہیں کہ بجلی نہ لگائیں یہ انجن ایک تو یہ ہے کہ جب بجلی ہو یا نہ ہو انجن کسی وقت چلا سکتے ہیں اس کا مذہب بھی آپ کو آسان سا ایک میں بتا دیتا ہوں اس میں تین بڑی موٹریں تیس تیس کی استعمال ہونی ہیں تیس کی ایک پالشر پہ دوسرے پہ اور رابرڈ رول اور پیٹی کے لیے بھی تیس کی باقی چھوٹی موٹریں ہیں اب اگر آپ اس کے خرچے سے کمپیریزن کرتے ہیں نا تو آپ کی تیس کی ایک موٹر جو ہے نا وہ انجن سے کم خرچ لیتی ہے جب دوسری ہوگی تو سمجھ لیں آپ کا برابر ہو گیا باقی کی ایک بڑی موٹر اور چھ ساتھ جو چھوٹی موٹریں ہیں وہ آپ کو انجن فری میں بچا رہا ہے انجن فری میں بچا رہا ہے اس کا خرچ اگر آپ نے ایک چکی اور ایک پالشر سے کام چلایا ہوئے نا تو پھر بجلی بیسٹ ہے کیونکہ ایک موٹر چلنی ہے کیا اس سے چھوٹا بھی لگ سکتا ہے میرے خیال سے یہ یونٹ کمپلیٹ یونٹ اگر اس میں سے آپ ایک چیز بھی کم کریں گے تو وہ یونٹ کمپلیٹ نہیں گے ہو سکتا ہے آپ کم کر سکتے چلا سکتے ہیں اس کو لیکن پورا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے باہر دیکھا ہے پیڈی کا چھاننا صفائی والا اور انڈ پہ آکے گریڈنگ والا یہ گریڈنگ کر کے یہاں پہ آپ کا پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اگر کسی نے لگوانا ہے تو یہ سب سے چھوٹا یہ منی شیلر ہے اس سے چھوٹا کوئی شیلر نہیں ہے وہ چکی ہے وہ چکی ایسی وہ سب جھوٹ ہیں اگر ایک بندہ کہتا ہے ایک پالشر لگا کے وہ کہہ رہا ہے میں نے منی شیلر لگایا ہوا ہے تو پالشر کا کوئی تعلق نہیں ہے شیلر سے باغلی بھائی ایک اور بات ہے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ یہ کمپیوٹرائز لگا ہوا ہے اس کے معاملے میں یہ کمپیوٹرائز ہے کیا حقیقت اس میں سر میں جب گیا تھا نا مشینے خریدنے تو یہ والی بات میں نے وہاں کی تھی میں نے کہا جی مجھے کمپیوٹرائز منی شیلر چاہیے تو مجھے جواب کیا ملا تھا انہیں نے کہا تھا ایک ہی ابھی پاکستان میں کمپیوٹرائز یونٹ ہے جو ناروال میں لگا ہوا ہے اور اس کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ کا ہے مشینے چھوڑ دیں صرف کمپیوٹر جو اس کو آپریٹ کرے گا وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ کا وہ خالی کمپیوٹر ہے آپ افورڈ کر سکتی ہیں یہ جھوٹ ہے میں چھوٹی سی بات کات رہا ہوں کمپیوٹر سسٹم یہاں بھی آپ کو کہا نظر آ رہا ہے نہیں یہ دیکھیں نا یہ چاول کہتے ہیں نا لوگ یہ کمپیوٹرائز چاول لگا کرتے ہیں سر یہ ایک آواز بنی آج کل لوگ پتے کیا کہتے ہیں ہم نے کمپیوٹرائز کام کروانے ہیں ان مشینوں میں کوئی کمپیوٹر نہیں ہے سب جھوٹے فرانے ہیں اور پاکستان میں ایک ہی یونٹ ہے جس کو کمپیوٹرائز یونٹ جو ٹوٹلی کنٹرول پہ ہے کمپیوٹر کنٹرول پہ ہے باقی کے سب جو ہے نا وہ جھوٹ ہے اور یہی والا جو ہے ہنڈر پرسنٹ مینوال ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں سب سے بڑی بات جو اس کی ہے ہم اپنے لئے تیار کر کے بیچتے بھی ہیں اور اس کو جو نا عام زمیداروں کی عام لوگوں کو بھی تیار کر کے دیتے ہیں لوگوں کو اس میں کیا فیدہ ہے جو چاول وہ پہلے کمپیوٹرائز مشینوں پہ بنواتے تھے وہ اس کی دیگ نہیں بنا سکتے اس کو مہمانوں کے لئے تیار نہیں کر سکتے ہمارے ہاں سپر چاول ہے یہاں پہ بس آپنا یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے صرف یہ بتائیں کہ اگر کسی کا جی چاہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس کرنا چاہوں کہ یہ بزنس اچھا ہے جی بلکل اچھا ہم نے لگانا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے دوبارہ آپ خرچہ بھی اس کا بتا دے خرچہ جی اس کا جیونٹ کی ٹوٹل تیس سے اب آب جائے گا اگر انجن سمیت سے حمل کرتے ہیں تیس سے اب آب جائے گا بہت شکریہ آپ نے اپنا امتبع کر دیا انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو اتنے انشاءاللہ پھر ملیں کسی اور ویڈیو میں تفتہ کے لئے اللہ حافظ